السلام علیکم بچوں آج کے لیکچر کے اندر ہم اڈیشن رییکشن آفل کی جن کو ہم الیکٹروفلک اڈیشن رییکشنز کہتے ہیں الیکٹروفلک اس لیے اس کو بولتے ہیں کہ اس کے اندر بچوں پہلے پوزیٹیو چیز ایڈ ہوگی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جب اڈیشن ہوگی تو پہلے پوزیٹیو چیز ایڈ ہوگی یعنی الیکٹروفائل ایڈ ہوگا اس لیے ہم اس کو الیکٹروفلک اڈیشن رییکشنز کہتے ہیں چاہے الکین کے ہوں چاہے الکائن کے ہوں یہ جو رییکشنز ہوتے ہیں ان کو الیکٹروفلک اڈیشن رییکشنز بولتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل الکائن کے آٹھ رییکشنز ہیں لیکن بچو آج کے لیکچر کے اندر ہم صرف چار اڈیشن رییکشن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جن میں سب سے پہلے ہائٹروجینیشن کچھ پوائنٹس جو بچو آپ کو یاد رکھنے چاہیے اگر کسی بھی مالیکیول میں ہائٹروجین ایڈ کر دیں اس پروسس کا نام ہائٹروجینیشن ہے ہائٹروجینیشن کب ہوگی بچو اور یہ یاد رکھیں کہ جو ہائٹروجینیشن ہے وہ ایک اگزو تھرمک پروسس ہے اور اس میں جو ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اسے ہیٹ آف ہائٹروجینیشن کہتے ہیں اور اس کی جو ویلیو ہوتی ہے ایک ڈبل بانڈ جب سنگل بانڈ میں کنویٹ ہوتا ہے تو ون ٹونٹی کلو جول پار مول ہیٹ ریلیز ہوتی ہے نیگٹیو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ بچو یہ رییکشن اگزو تھرمک ہے ہیٹ ریلیز کر رہا ہے اس لیے میں نے لکھا اگزو تھرمک پروسس ہیٹ ریلیز ہے ہیٹ آف ہائٹروجینیشن ایٹس ویلیو فار ون ڈبل بانڈ ٹو سنگل بانڈ ہے مائنس ون ٹونٹی کلو جول پار مول یہ یاد رکھیں کہ یہ رییکشن انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ ایمپورٹن ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم ویجیٹیبل آئل کی ہیٹروجینیشن کرتے ہیں اور اس سے ویجیٹیبل گھی بناتے ہیں یہ ایمپورٹن انڈسٹری کیونکہ ویجیٹیبل گھی اس پریپیرڈ اور ایک عام نکل ہے بچو یہ نکل ہے آپ کو پتا ہے اس کی ایڈروجینیشن کے لیے آپ کو جب بھی ٹیمپورٹن پوچھے گا تو یاد رکھیں عام نکل کے لیے جو ٹیمپورٹن کی کنڈیشن چاہیے ہوتی ہیں وہ ہمیں چاہیے 200 سے 300 دیگری سنٹیگریٹ یہ عام نکل کے لیے لیکن اگر میں آپ سے پلاٹی نام یا پلاڈیوم کے بارے میں پوچھوں تو آپ روم ٹیمپورٹن کے اوپر رییکشن کر رہے ہوتے ہیں روم ٹیمپورٹن کے اوپر آپ اس کا رییکشن پرفارم کرتے ہیں لیکن موسٹ بھی بچو آپ کو پتا ہے کہ نکل ہم یوز کرتے ہیں پریکٹیکلی نکل کو پریفر کے جاتا ہے کیونکہ یہ چیپ ہوتا ہے سستا ہوتا ہے جبکہ پلاٹی نام یا پلاڈیوم یہ ایکسپنسیو میٹلز ہیں لائک گولڈ کی طرح کے ہیں اس لیے آپ جب بھی ہیٹروجینیشن کروگے آپ نکل کو یوز کروگے نا کہ پلاٹی نام یا پلاڈیوم کو یوز کروگے اب اس میں یاد رکھیں کہ ویجی ٹیبل آئل کی جب آپ ہیٹروجینیشن کریں گے ویجی ٹیبل گھی بنے گا لیکن ہم بات کر رہے تھے رینے نکل مور ایکٹیو ہوتا ہے آرڈنری نکل سے کیونکہ آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے رینے نکل کی پرپریشن کی ایکوئیزن بھی لکھوں گا لیکن آرڈنری نکل کو تیمپریچر 200 سے 300 چاہیے جبکہ یہ جو ہمارے پاس رینے نکل ہے یہ لو تیمپریچر پر ریاکشن پرفارم کر سکتا ہے کتنے تیمپریچر پر ریاکشن یہ بچوں پرفارم کر سکتا ہے 100 ڈگری سنٹیگریڈ پر یہ ریاکشن پرفارم کر سکتا ہے کبھی آپ سے ہیٹروجینیشن کے لیے پریشر کی ویلیو پوچھنے جائے کہ کتنا پریشر ریکوارڈ ہوتا ہے ون سے لے کر 5 ایٹی ایم تک پریشر بچوں تو اس پروسیس کو ریکوارڈ ہوتا ہے ون سے لے کر 5 ایٹی ایم پریشر آپ کو اس پروسیس کو دینا پڑے گا تو یہ کچھ ورڈنگ ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے اب اچھو آپ کے سامنے رینے نکل کیسے پریپیر ہوتا ہے پہلے اس کی ایکویجن بنا کے دکھا رہا ہوں جیسے ہمارے پاس ہے نکل المونیم الائے یہ آپ کے پاس دو میٹل کا الائے ہے اس کا ریاکشن کاسٹک سوڑا سے کرنے این نیو ایچ سے کرنے جب آپ اس کا ریاکشن کریں گے تو اس میں سے جو نکل ہے وہ الگ ہو جائے گا اس نکل کو آرڈنری نکل نہیں بولیں گے یہ زیادہ ریکٹیو نکل ہے اس کو ہم رینے نکل کہیں گے یہ رینے نکل عام نکل سے زیادہ ریکٹیو ہوتا ہے اب یہ نکل بننے کے بعد جو آپ کے پاس سالٹ بنے گا سوڈیم الومینیٹ بنے گا این اے ایل او ٹو بنے گا اور ساتھی بائی پروڈکٹ کے اندر آپ کے پاس ایچ ٹو گیس بنے گی اس کو بیلنس کرنا ہے تو یہاں ہیٹروجن آپ کے پاس ایچ ٹو گیس بنے گی ہیٹروجن یہاں پہ آپ کے پاس بچوں اگر دیکھا جائے تو تھری ہیں اور وہاں پہ آپ کے پاس جو این اے ایل او ٹو اب آپ کے پاس ہیٹروجن ادھر بیلنس کرنے ہیں تو اب آپ بچوں یہاں پہ ہیٹروجن آپ کے پاس تھری ہیں تو یہاں پہ تھری کرنے کے لیے تھری اپوان ٹو کر دیں تو یہ آپ کے پاس 1.5 بن گیا جو کہ 2 سے ملٹیپلائے ہوگا تو 3 بن جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک رینے نکل کی پرپریشن کی ایکویجن ہے سب سے پہلے ہم اس کی ایکزیمپلز ہیٹروجینیشن کی کرتے ہیں میں اگر آپ سے کہتا ہوں ہیٹروجینیشن کی کوئی ایکزیمپلز کے ہیں تو بچوں اس کی ایکزیمپلز ہمارے پاس کچھ یوں ہیں آپ کوئی بھی الکین لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو الکین میں لکھ رہا ہوں آپ وہی لکھیں کوئی بھی الکین آپ یہاں پہ یوز کر کے آپ اس کی ہیٹروجینیشن کر کے دکھا سکتے ہیں جیسے لائک میں آپ کے سامنے سمپلز ایکزیمپل پہلے لکھتا ہوں ایتھین ہے بچوں یہ اس کو ہم ایتھین بولتے ہیں ایتھین ہے اس کی آپ ہیٹروجینیشن کریں گے جیسے ہی آپ ہیٹروجینیشن کریں گے نکل ہی یوز ایز ایک کیٹلیسٹ یہ عام نکل ہے عام نکل کے لیے تیمپریچر آپ کو بچوں یاد رکھنا ہے 200 سے 300 دگری سنٹیگریڈ دینا پڑے گا ایک ہیٹروجین ایٹم اس کاربن پہ آئے گا دوسرا ہیٹروجین ایٹم اس کاربن پہ آئے گا ایڈیشن ہمیشہ فنکشنل گروپ پہ ہوگی یعنی ڈبل بانڈ پہ ہوگی تو پروڈکٹ آ جائے گی سنگل بانڈ سنگل بانڈ سنگل بانڈ ایتھین سے آپ نے جو پروڈکٹ بنائی وہ ایتھین بنا دیا تو ایک تو یہ بھی لائن یاد ہوگی بچوں یہ لائن یاد کرنی ہے آپ نے ہر آٹھ جو میں آپ کو جو ان کے ریاکشن کراؤں گا ہر ایک کے لیے یاد رکھیں کہ جیسے میں کہوں ہیٹروجین ایشن آف الکین پروڈیوس الکین جیسے ایتھین سے ایتھین بنے گا پروپین سے پروپین بنے گا بیوٹین سے بیوٹین بنے گا اگر کوئی برانچز والا الکین ہوگا اس سے برانچز والا الکین بنے گا جیسے ایک اور ایکزمپل پریکٹس کرتے ہیں بچوں یہ ایکزمپل نمبر ون ہوگی میں آپ سے کہتا ہوں ایکزمپل نمبر ٹو آپ بتائیں تو آپ ایکزمپل نمبر ٹو بھی ہم لکھ کے دے دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس کوئی برانچز والا الکین لائک میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ سنگل بانڈ سی ایچ اور اس کے ساتھ سی ایچ تھری لگا دیتے ہیں اور ساتھ سی ایچ تھری لگا دیتے ہیں اس کا آئیو پیکٹ نیم کیونکہ آپ کو نامن کلیچر تو آتی ہوگی اس کا نام ہے تھری میتھائل ون بیوٹین تھری میتھائل ون بیوٹین یہ ہمارے پاس ہے اور جب آپ اس کی ہیٹروجینیشن کریں گے تھری میتھائل ون بیوٹین کی تو آپ اس کا ریکشن ہیٹروجن سے کریں گے نکلی یوز ایز ای کیٹالیسٹ آپ کو بتا ہے کہ جب نکلی یوز ایز ایز ای کیٹالیسٹ ٹیمپریچر ٹو ہنڈرڈ سے تھری ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریڈ یوز ہوگا اور یہ جو ہمارے پاس ڈبل ونڈ ہے وہ سنگل ونڈ میں کنورٹ ہو جائے گا ایک ہیٹروجن ایٹم اس کاربن پہ آئے گا ایک ہیٹروجن ایٹم اس کاربن پہ آئے گا تو آپ کے پاس یہ جو پروڈکٹ بنے گی وہ سی ایش ٹو کی جگہ سی ایش ٹری ہو جائے گا اس پہ ہیٹروجن آ چکا ہے دوسرا ہیٹروجن ایٹم اس پہ آئے گا اب ہمارے پاس آ جائے گا سی ایچ ٹو ہو جائے گا اور ساتھ ہی آگے برانچ لگی ہوئی ہے سی ایچ اس کے ساتھ سی ایچ تھری ایسے برانچ ہے اور ادھر بھی آپ کے پاس سی ایچ تھری آ جائے گا اب آپ کو بتایا الکین میں الکین میں تو نمبرنگ ڈبل بانڈ والی سائٹ سے ہوتی ہے الکین میں نمبرنگ برانچ والی سائٹ سے ہوتی ہے تو نمبرنگ اس کی رائٹ سائٹ سے ہوگی تو اس پروڈکٹ کا نام ہوگا ٹو میتھائل بیوٹین ٹو میٹھائل بیوٹین یہ پروڈکٹ آپ نے اس کی بنا لی تو یہ ہمارے پاس ہیٹروجینیشن کوئی بھی دی جا سکتی ہے بچو جیسے میں آپ کو ایک ہومورگ کے طور پر جیسے ہر ریاکشن کے بعد ایک چیز بتایا کروں گا جس کو آپ نے خود پریکٹس کرنا ہے کنورین جیسے میں آپ سے کہتا ہوں ایک کنورین کر کے دیں بچو ابھی ہم سمپل سمپل کنورین کر رہے ہیں جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے بڑی ڈیٹیل میں اور آؤٹ آف بک بھی ہم کنورینس کریں گے لیکن جتنے آپ کو زیادہ ریاکشن یاد ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا جتنا جلدی آپ چپٹر سکسٹین تیار کریں گے یعنی ہائیڈرو کاربن والا پورشن اتنی اچھی آپ کی آرگینک ہو جائے گی اب ہمارے پاس اس میں کیا کرتے ہیں بچو میں آپ سے کہتا ہوں ٹو بیوٹین سے آپ نے بنا کے دکھانا ہے مجھے این بیوٹین ٹو بیوٹین انٹو این بیوٹین تو یہ خود آپ بنا کے بچو چیک کر لیں ٹو بیوٹین میں ڈبل بانڈ آپ لوگ سیکنڈ پہ لگائیں گے اس کا ریاکشن ہائٹروجن سے کریں گے نکل یوز کریں پلٹینم کریں پلڈیم کریں یا رینے نکل کریں جب بھی آپ اس کا ریاکشن کریں گے تو آپ کو پتا ہے ڈبل بانڈ بریک ہو کے سنگل میں چلا جائے گا اور ہیٹ ریلیز ہوگی اس سے ہیٹ آف ہائٹروجینیشن کہیں گے اور اس سے ہمارے پاس جو ڈبل بانڈ ہے وہ سنگل بانڈ میں یعنی ٹو بیوٹین جو ہے وہ این بیوٹین میں کنورٹ ہو جائے گا این سٹینڈ فارب نارمل چین یعنی برانچ کے بغیر والے الکین میں کنورٹ ہو جائے گا تو بچو یہ اس کا اگر سگرین شاٹ لینا ہے تو لیں تاکہ میں نیکسٹ آپ کو ریاکشن نمبر ٹو پڑھا ہوں چلیں بچو اب نیکسٹ ہمارے پاس اس میں ریاکشن نمبر ٹو ہم اس کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں کہ ریاکشن نمبر ٹو ہمارے پاس کیا ہے ریاکشن نمبر ٹو بچو بیسیکلی ہمارے پاس ہے ہائیڈرو ہیلوجینیشن اور یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکونی کوف رول پیپر میں آتا ہے کہ کہتا ہے کہ ڈیفائن مارکونی کوف رول گیو ٹو ایکزیمپلز تو اس کے اندر بیسیکلی مارکونی کوف رول کی ایکزیمپل بچہ پڑھتا ہے تو یہ کافی ایک امپورٹنٹ ریاکشن ہے اس کو ہم یہاں پہ بچو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پریکٹس کریں ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک کی ہیڈنگ ہے ہم لگانے لگیں یہ ہیڈنگ نمبر ٹو اس کو نام دیں گے ہائیڈرو ہیلوجینیشن ہائیڈرو ہیلوجینیشن ہائیڈرو ہیلوجینیشن اس کی دیفنیشن بھی بچو ہم ایک لائن میں لکھ لیتے ہیں کوشش ہے بچو ٹائم کم سے کم لگے اور آپ کچھ زیادہ چیزیں سمجھائی جا سکیں اب ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے ہائیڈرو جن ہیلوجینیشن کا مطلب ہوتا ہے ہیلوجین اگر کسی مالیکیول میں ہائیڈرو جن اور ہیلوجین ایڈ کر دیں اس کو ہائیڈرو ہیلوجینیشن کہتے ہیں تو ہم اس کی دیفنیشن لکھنے لگیں اڈیشن آف ہے ہیڈرو جن اور ہیڈرو Cecil اور ہیڈرو جن ہیلوجین ہیڈرو completely ہیڈرو جن ہیلوجینیشن ہیڈرو ہیڈگیشن ہیڈرو ہیلوجین نیست ہائیڈرویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلویلوی Guys過去 ہمارے پاس ایک توری اکٹیوٹی آرڈر ہمیں پتہ ہو ہیلوجن ایسڈ کا ری اکٹیوٹی آرڈر آف ہیلوجن ایسڈ آر کیا ہوگا بچو ہیلوجن ایسڈ آر کیا ہوگا ہیلوجن ایسڈ کھون کون ہے آپ کے پاس؟ ہیلو جن ایسیڈ آپ کے پاس ہے ایچ آئی یہ سٹرانگ ایسیڈ ہے ایس کمپیر ٹو ایچ بی آر یہ سٹرانگ ایسیڈ ہے ایس کمپیر ٹو ایچ سی ایل اور یہ سٹرانگ ایسیڈ ہے ایس کمپیر ٹو ایچ ایف یہ ہمارے پاس آرڈریس کا چلے گا اب اچھو ہمارے پاس پہلے ہم سمپل ایگزمپل سے لے کے چلتے ہیں جس میں مارکونی کوفرول نہیں لگ رہا پھر ہم ایک ایگزمپل لے کے چلیں گے جس میں مارکونی کوف رول بھی لگے گا اب ہمارے پاس ہے جی سپوز کریں سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو یہ ہمارے پاس ہے اس کا ریاکشن اگر ہم کر دیں سپوز کریں ایچ ایک سے ایک ایگزمپل دے رہے ہیں اب آپ کے پاس اس کی جو پروڈک بنے گی وہ یہ پروڈک بنے گی کہ ایک پہ ہیٹروجن چلا جائے گا ایک پہ ہیلوجن چلا جائے گا اگر ایک پہ ہیٹروجن آ جائے تو یہ سی ایچ ٹری ہو جائے گا سنگل بانڈ آ جائے گا سی ایچ ٹو اور اس کے ساتھ کیا چیز آ جائے گی ایکس یہ بن جائے گا تو دیکھو بچوں اس میں کوئی کیٹالیسٹ نہیں ہے کوئی کنڈیشن نہیں ہے صرف جس آپ نے ایک کاربن پہ ہیٹروجن ایڈ کیا ایک پہ ہیلوجن پہلے بیسیکلی پاؤزیٹیو پاٹ ایڈ ہوتا ہے نیکس پاٹ میں نیگٹیو پاٹ ایڈ ہوتا ہے اب اس رییکشن کا بچوں میکنزم ہم تیار کرتے ہیں اس کا میکنزم کیا ہوگا دو سٹیپ میکنزم ہے بچوں اس رییکشن کا دو سٹیپ میکنزم سٹیپ نمبر ون کیا ہوگا بچوں یہاں پہ سٹیپ نمبر ہم ون لکھ دیتے ہیں سٹیپ نمبر ون یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے پاس ای تین ہے اس کا اندر جو ایچ ایکس ہے اس کا پاؤزیٹیو پاٹ ایڈ ہوگا جیسے میں آپ کے سامنے اس کا میکنزم اگر لکھوں تو میرے پاس ہے جی بچو سی ایچ ٹو ڈبل مانڈ سی ایچ ٹو اس کا ریکشن آپ ایچ ایک سے کر دیں ایچ پہ پارشلی پوزیٹیو ہے اور ہیلوجن پہ پارشلی نیگٹیو ہے ایرو کی ڈائریکشن میکنزم میں رول ہے کہ نیگٹیو سے پوزیٹیو یعنی الیکٹران رچ سے الیکٹران ڈیفیشنٹ کی طرف ایرو منتا ہے اب بچو جب ہیٹروجن اس پائی الیکٹران پہ اٹیک کرے گا ایک کاربن پہ نیگٹیو آئے گا ایک پہ پوزیٹیو جس کاربن پہ نیگٹیو چارج آئے گا اس کے ساتھ ہیٹروجن اٹیچ ہو جائے گا دوسرا پوزیٹیو کاربوکیٹائن بن جائے گا تو پروڈکٹ ابھی بنے گی سی ایچ تھری سنگل وانڈ سی ایچ ٹو اور اس کے اوپر چارج پوزیٹیو پلس آپ کے پاس آ جائے گا ایکس نیگٹیو جب ہیٹروجن پہ پوزیٹیو چارج ہو اسے کاربوکیٹائن کہتے ہیں کاربوکیٹائن آئین ہیونگ پوزیٹیو چارج آن کاربن ایٹم اس کارڈ کاربوکیٹائن جہا اسی کو کاربونیم آئین بھی بولتے ہیں آئین ہیونگ پوزیٹیو چارج آن کاربن ایٹم اس کارڈ کاربوکیٹائن اور کاربونیم آئین سٹیپ نمبر ٹو کیا ہوگا بیٹا سٹیپ نمبر ٹو یہ ہوگا کہ یہ جو کاربوکیٹائن بنا ہے اس کی اوپر جو نیکسٹ لیونگ گروپ اس میں سطح جو ہیلوجن گروپ تھا یہ والا جو یہ اس کی اوپر اٹیک کر دے گا اب ہمارے پاس اس کو دوبارہ لکھیں سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اس کی اوپر چار جائے گا پوزیٹیف پلس ایکس نیگٹیف یہ جو نیگٹیف پارٹ ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور اس کی پروڈکٹ آپ کے پاس بن جائے گی سی ایچ تھری سنگل بانڈ سی ایچ ٹو اور اس کے ساتھ آپ کی مرضی ایکس اوپر لکھ دو نیچے لکھ دو جہاں مرضی لکھ دو یہ آپ کے پاس پروڈکٹ بن گئی اگر ان دو سٹیپ کو آپ ایڈ کر کے دیکھیں تو بچھو یہ کاربوکیٹائن کاربوکیٹائن سے کینسل ایکس نیگٹیف ایکس نیگٹیف یہ انٹرمیڈیٹ کینسل ہوگا تو یہ دونوں ریاک کر کے یہ بنائیں گے تو دیکھو وہ ریاکشن واپس آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ میکنزم ٹھیک لکھا ہوئے یہ میکنزم چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ جتنے بھی سٹیپ ہوں گے وہ پوری کیمسٹری میں ان سب میکنزم اس کو ایڈ کریں تو اوورال ریاکشن جو آپ کو گیون ہے وہ واپس آنا چاہیے اب یہ اس کا میکنزم آ گیا بچھو یہاں مارکونی کوف رول نہیں لگا اب میں یہاں پہ آپ کو مارکونی کوف رول سمجھانے لگا ہوں یہ اسی کے اندر اپلائے کرنے جا رہے ہیں مارکونی کوف رول بچھو اس کی سٹیٹمنٹ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے ایک اگزمپل سے سمجھاتا ہوں جیسے مارکونی کوف رول کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک الکین ہے جس کے ڈبل بانڈ والے کاربن کے پاس ہیٹروجن برابر نہیں ہے اسے کہتے ہیں انسیمٹریکل الکین یہ ایک الکین ہے جس کے ڈبل بانڈ والے کاربن کے پاس ہیٹروجن برابر نہیں ہے ایسے کہیں گے انسیمیٹریکل الکین اور اس میں ہم سپوز کریں میں آپ سے کہتا ہوں آپ ایچ سی ایڈ کر دیں یہ ایسا ری ایجنٹ ہے جو کہ انسیمیٹریکل ہے دو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہوا ہے یہ ایک انسیمیٹریکل ری ایجنٹ ہے شرط ہے کہ یہ بھی الکین بھی انسیمیٹریکل ہونا چاہیے اور ایڈ ہونے والا ری ایجنٹ بھی انسیمیٹریکل ہونا چاہیے یعنی دو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہونا چاہیے اب اڈیشن اس رول کے مطابق ہوگی اور یہ رول کہتا ہے نیگٹیو پارٹ ڈبل بانڈ والی اس کاربن پہ جائے گا جہاں ہیٹروجن کی تعداد کم ہوگی جیسے اس کا نیگٹیو پارٹ سی ایل نیگٹیو ہے اس کاربن کے پاس ایک ہیٹروجن ہے اس کاربن کے پاس دو ہیٹروجن ہے نیگٹیو پارٹ ڈبل بانڈ والی اس کاربن پہ جائے گا جہاں ہیٹروجن کی تعداد کم ہوگی اب اس کی پروڈکٹ یہ بنے گی سنگل بانڈ سی ایچ اور ادھر آ جائے گا سی ایل اور ڈبل بانڈ کو بریک کر دیں گے سنگل بانڈ میں اور ساتھ آ جائے گا سی ایچ تھری آ جائے گا دیکھو بچو نیگیٹی پارٹ ڈبل بانڈ والی اس کربن پہ گیا جہاں ہٹروڈن کم تھے اور پازیٹی پارٹ لازمی بات ہے دوسرے کربن پہ جائے گا جہاں ہٹروڈن تعداد زیادہ ہوئی یہ ایڈیشن ایکارڈنگ ٹو مارکونی کوفرولی یہ مارکونی کوفرول کی ایک اگزمپل ہو گئی اب میں آپ سے کہتا ہوں مارکونی کوفرول کی دوسری اگزمپل کیا ہے تو ہم بچوں ایک اور اگزمپل دیکھتے ہیں مارکونی کوفرول کی اگزمپل نمبر ٹو یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر سپوز کریں یہ ایک الکین ہے برانچز والا بنا دیتے ہیں سی ایچ تھری سی ادھر اوپر لگا دیتے ہیں سی ایچ تھری ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اب چیک کریں ڈبل بانڈ والے کاربن کے پاس ہیٹروجن کے تعداد سیم نہیں ہے اس کے پاس دو ہیٹروجن ہے اس کے پاس کوئی ہیٹروجن نہیں ہے پھر رول فالو ہوگا اگر آپ اس میں انسیمیٹریکل ری ایجنٹ کوئی بھی ڈال دیں لائک ایچ بی آر ڈال دیا میں دو ڈیفرنٹ ایلیمنٹ سے مل کر بننے والا ری ایجنٹ انسیمیٹریکل ری ایجنٹ کہلاتا ہے ری ایجنٹ اس ری ایجنٹ کو کہتے ہیں جو ری ایچن میں پارڈی سپیٹ کرتا ہے تو اس لیے یہ بیسیکلی ری ایچنٹ ہی ہوتا ہے یہ ری ایچن میں پارڈی سپیٹ کرنے والی چیز ہے اس کو ری ایجنٹ بول رہے ہیں اب اچھو رول کے مطابق نیگٹی پارٹ ڈبل بانڈ والی اس کاربن پہ جائے گا جہاں ہیٹروجن تعداد کم ہے تو دیکھو اس کاربن کے پاس کوئی ہیٹروجن نہیں ہے جبکہ اس ڈبل بانڈ والی کاربن کے پاس دو ہیٹروجن موجود ہیں تو یہ نیگٹی پارٹ میڈ والی کاربن پہ جائے گا اور پازیٹی پارٹ لازمی بات ہے دوسرے کاربن پہ جائے گا جہاں ہیٹروجن تعداد زیادہ ہے اب اس کی ایڈیشن کیونکہ صرف ڈبل بانڈ والی کاربن پہ کرنی ہے تو سی ایچ تھری پھر آ جائے گا سی ادھر آ جائے گا سی ایچ تھری اور اس جگہ پہ ڈبل بانڈ کی جگہ سنگل بانڈ ہو جائے گا اور سی ایچ تھری ہو جائے گا جبکہ میڈ والے کاربن پاس ہیٹروجن کم ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بی آر ایڈ ہو جائے گا نیگٹی پارٹ ڈبل بانڈ والی اس کاربن پہ جائے گا جہاں ہیٹروجن تعداد کم ہے بچو اگر میں آپ سے کہوں کہ ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکین پروڈیوس تو آپ چیک کرو بچو الکائل ہیلائٹ ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف الکین پروڈیوس الکائل ہیلائٹ دیکھو یہاں پہ بھی الکائل ہیلائٹ بننا ہے یہاں پہ بھی الکائل ہیلائٹ بننا ہے تو ایک پوائنٹ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب مارکونی کو فرول کی سٹیٹمنٹ کیا ہے بٹا اب سنیں بچو ایک دفعہ پھر سننیں پچو ہمارے پاس مارکونی کو فرول کیا ہے تو اس لیے یعنی اگر ایک انسیمیٹریکل ری ایجنٹ ہے اسے انسیمیٹریکل الکین میں ایڈ کریں نیگٹیپ پارٹ دبل بانڈ والی اس کاربن پہ جائے گا جہاں ہیٹرو جنگ تعداد کم ہوگی اس رول کو مارکونی کو فرول کہتے ہیں تو یہ بچو آپ کے پاس مارکونی کو فرول کے لحاظ سے میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیا ہیٹرو جنیشن ہائیڈرو ہیلو جنیشن اب نیکس ریاکشن کے اوپر آتے ہیں بچو ریاکشن سکرین شارٹ لینا ہے تو آپ اس کا سکرین شارٹ لے لیں تاکہ بچو ہم ریاکشن نمبر ٹو پہ چلیں ایک ایک چیز بچو لکھنا پاسیبل نہیں ہوتا بہت زیادہ لائنیں لکھنے پڑتی ہیں تو اس لیے بچو میری کوشش ہے کہ میں میکسیموم لائنیں آپ کے سامنے لکھوں لے کر ریاکشن تو ہم سارا ہی ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کنسپٹ آپ کو کمپلیٹ مل رہے ہوتے ہیں یہاں سے تو اس لیے بچو آپ کو اگر یہ ساری ورڈنگ بھی چاہیے ایک ایک لائن چاہیے تو آپ کیومیونٹی پہ جا کے لنک سے اس کے نوٹس بھی داؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس چپٹر کے اب ہمارے پاس بچو نیکسٹ اس کے اندر جو ہے ہیڈنگ ہے وہ ہے ہائیڈریشن ہائیڈریشن کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم نے صرف چار ہیڈنگ ڈسکس کرنی ہے ہائیڈریشن ہائیڈریشن کی ڈیفینیشن پہلے تو لکھتے ہیں کسی بھی مالیکیول میں اگر ہم وارٹر ایڈ کر دیں اس پروسس کا نام ہائیڈریشن ہے جیسے الکین کے ہائیڈریشن کریں گے تو ہم اس میں وارٹر ایڈ کریں گے تو ہم اس کی ڈیفینیشن لکھنے لگیں اڈیشن آف اڈیشن آف وارٹر ان دا مالیکیول ان دا مالیکیول کوئی بھی مالیکیول ہو سکتا ہے بیٹا اس کالٹ ہائیڈریشن چاہے الکین ہو چاہے الکائن ہو بچوں کسی بھی مالیکیول میں اگر ہم وارٹر ایڈ کریں اس پروسس کو ہائیڈریشن کہتے ہیں اب اس کی ایگزیمپل کیا ہے ایگزیمپل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم الکین کے ہائیڈریشن کریں گے لیکن آپ کو بتایا الکین جو ہے وہ وارٹر کے اندر ڈیزال نہیں ہوتا تو بچوں پہلے الکین کو ڈیزال کرنے کے لیے ایچ ٹو ایسو فور سے رییکشن کرانا پڑتا ہے ایچ ٹو ایسو فور یہاں پہ جو ایچ ٹو ایسو فور ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے یہ یاد رکھیں یہ بیسیکلی کیٹالیسٹ ہے دینڈ آف ریکشن یہ واپس آ جائے گا لیکن ہم نے الکین کا ریکشن ایچ ٹو ایسو فور سے کرانا ہے اور اب ہمارے پاس ایک ہیٹروجن اس کاربن پہ آئے گا ایک ایچ ایسو فور نیگٹیپ پار دوسرے کاربن پہ آئے گا کیونکہ دونوں کے پاس ہیٹروجن قداد برابر ہے تو اس کے پر آ جائے گا سی ایچ ٹری سنگل بانڈ آ جائے گا سی ایچ ٹو اور ادھر آ جائے گا ایچ ایسو فور اس کو پڑھتے ہیں ایتھائیل ہائٹروجن سلفیٹ بچو ویسے یہ الکائل ہائٹروجن سلفیٹ جنرل نیم الکائل ہائٹروجن سلفیٹ ہے یہ ایتھائیل ہائٹروجن سلفیٹ ہے اور جو الکائل ہائٹروجن سلفیٹ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ بچو وارٹر کے اندر انسٹیبل ہے یہ وارٹر کے اندر انسٹیبل ہے یہ وارٹر میں اگر میں اس ایتھائل ہیٹروجن سلفیٹ کا ریاکشن وارٹر سے کر دوں وارٹر کا بوائلنگ پوائنٹ ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریڈ ہے اور وارٹر کا بوائلنگ پوائنٹ ہنڈرڈ ڈگری سنٹی گریڈ پہ جیسے ہم اس کو بوائل کریں گے تو یہ اس کے ساتھ کمبائن ہو جائے گا دیکھو بچوں یہ اب کے پاس واپس اس طرح آ گیا ایچ ٹو ایس ایس او فور واپس آ گیا اور اس جگہ پہ او ایچ ایڈ ہو گیا تو یہ پروڈکٹ آ گئی سی ایچ ٹری سی ایچ ٹو اور ساتھ ہی آ جائے گا او ایچ ہے ہائیڈریشن آف الکین پروڈیوز الکوہل ہائیڈریشن آف الکین پروڈیوز الکوہل اور دیکھیں ایچ ٹو ایس او فور واپس آ گیا اس کو میں نے ہائیڈریشن کیوں کہا کہ دیکھو سلفیریک ایسڈ سے پہلے ریاکشن کیا کیونکہ ایڈ دا ایڈ آف ریاکشن دیکھو سلفیریک ایسڈ سٹارٹ میں بھی ہے اینڈ بھی بھی ہے یہ واپس آ چکا ہے تو اس میں ایک آرمن پہ ایچ ایڈ ہوئا ہے ایک پہ ایچ ایڈ ہوئا ہے تو واتر ایڈ ہوئا ہے اس لیے اسے ہائیڈریشن کہتے ہیں آپ اس کو شارٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا آپ چاہیں تو آپ پیپر میں اس کو ریاکشن اکٹھا کر گے بھی کمبائن بھی لکھ سکتے ہیں سمیہ کہوں اس کا کمبائن فارم ریاکشن کیا بنے گا تو دیکھیں بچوں انٹرمیڈی ایٹ آپ کینسل کر سکتے ہیں یہ والا انٹرمیڈی ایٹ اس والے سے کینسل ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس یہ سلفیریک ایسڈ سلفیریک ایسڈ سے اس لیے نہیں کینسل کر رہا کہ یہ سٹارٹ میں بھی ہے اینڈ پی بھی ہے جو سٹارٹ میں بھی ہو اینڈ پی بھی ہو سے کیٹالسٹ کہتے ہیں اس کو آپ نے کینسل نہیں کرنا لیکن جو پہلے سٹیپ میں بنے اگلے سٹیپ میں ختم ہو جائے اسے انٹرمیڈی ایٹ کہتے ہیں اس کو کینسل کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس اس کی پروڈکٹ بنی سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو دیکھو ایتھین بن گیا یہ ایتھین ہے اس کے اندر آپ نے وارٹر ایڈ کر دیا ایچ او ایچ اور اس میں سلفیریک ایسڈ ایز ای کیٹالسٹ ہے ایچ ٹو ایسو فور ایز ای کیٹالسٹ ہے لیکن وارٹر کا بوائلنگ پوائنٹ ہنڈر ڈگری سنٹی گریڈ ہے ہنڈر ڈگری سنٹی گریڈ پہ ریاکشن ہو رہا ہے ایک کاربن پہ ایچ ایڈ ہو رہا ہے ایک پہ کیا ایڈ ہو رہا ہے او ایچ ایڈ ہو رہا ہے تو سی ایچ ٹری سی ایچ ٹو او ایچ ایتھائل الکول میں یہ ریاکشن کنورٹ ہو گیا اب ہمارے پاس کوئی اور الکین ہم لے کے چلتے ہیں ایجیمپل نمبر ٹو پہ چلتے ہیں یہ ایجیمپل ہم نے ہائیڈریشن کی ایک کر لی اب ایجیمپل نمبر ٹو آپ چاہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں میں آپ کو ڈائریکٹ ٹیکنیک سکھانے جا رہا ہوں بچو اب اس طرح کی ریاکشن اس کو چاہیں تو آپ ایسے بریک کر کے لکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ڈائریکٹ اس کی پروڈکٹ بنانے کی ٹیکنیک بتا رہا ہوں کیونکہ ہم نے چیزوں کو میکسیمم شارٹ کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ ہم انٹری میں ان کوسچن کو فوراں ان کے آنسر نکال سکے یہ ہمارے پاس ہے پروپین میں آپ سے کہتا ہوں اس کا ریکشن وارٹر سے کر دیں آپ کو بتا ہے وارٹر کو ایچ او ایچ لکھ سکتے آپ کو بتا ہے کہ الکین ڈائریکٹری وارٹر سے ریکشن نہیں کرتے بلکہ پہلے ایچ ٹو ایسو فور کے ساتھ مل کر ایک ٹیمپریری انٹرمیڈیئٹ بناتے ہیں جس کو الکائل ہائٹروجن سلفیٹ کہتے ہیں جرنل نیم الکائل ہائٹروجن سلفیٹ ہوگا اور ٹیمپریچر کتنا دیتا پڑتا ہے وارٹر کے لیے ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریڈ پیپر میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں اب بچو ایڈیشن ایکارڈنگ ٹو مارکونی کو فرول ہوگی کیونکہ اس کاربن کے پاس دو ہائٹروجن ہے اس کے پاس ایک ہائٹروجن ہے نیگٹیو پارڈ ڈبل بانوالی اس کاربن پہ جائے گا جہاں ہائٹروجنگ تدات کم ہوگی اس لیے او ایچ اس میڈ والے کاربن پہ آئے گا اور ایچ اس والے کاربن پہ آئے گا اس کی پروڈکٹ بن جائے گی سی ایچ تھری سی ایچ ادھر آ جائے گا او ایچ اور اس جگہ پہ آ جائے گا آپ کے پاس سی ایچ تھری یہ پروڈکٹ آپ کے پاس بن جائے گی میں نے کیا کہ او ایچ کو بچو اس کاربن پہ لے گیا ہوں اور ایچ جو ہے وہ اس کاربن پہ لے گیا ہوں تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس ٹو پروپانول پروڈک بن گئی عام طور پر بچو یہ ایک تو کسٹن جو ہے یہ آپ کے پاس ہائیڈریشن والا کنورین کے طور پر زیادہ تار پوچھا جاتا ہے جیسے میں اگر آپ سے کہوں بچو یہ کنورین کر دیں آپ مجھے ایتھین سے یہ ایتھین ہے سی ایچ ٹو ڈبل بانٹ سی ایچ ٹو اس سے آپ مجھے ایتھانول بنا دیں ایتھانول تو میں سٹرکچر دے سکتا ہوں تو یہ بچو آپ کے پاس ایتھین سے ایتھانول بن گیا یہ ایک تو آپ سے ہو سکتا ہے یہ جیسے ایتھین سے دیکھو ایتھانول میں نے بنا دیا ہے دوسرا رییکشن کیا ہو سکتا ہے کہ میرے پاس یہ پروپین ہے یہ پروپین ہے اس کو میں تھرٹیکلی بھی لکھ سکتا ہوں میں اگر آپ سے کہوں پیپر میں پروپین سے آپ نے مجھے ٹو پروپنول بنا کے دکھانا ہے پروپین سے ٹو پروپنول بنا کے دکھانا ہے تو بیٹا یہ دیکھو پروپین سے ٹو پروپنول آپ کے سامنے بنا ہوئے جب بھی الکین سے الکول بنانا ہو بچے آپ کے پاس option ہے ہی کوئی نہیں الکین سے الکول بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ الکین کا reaction آپ water سے کر دیں یعنی hydration کر دیں اس سے آپ الکول بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس بچو heading number 4 آج کا lecture کی last heading ہے اور وہ ہمارے پاس ہے halogenation ٹھیک ہے halogenation halogenation آف الکین ہم پڑھ رہے ہیں بچو اس کو ہم test for unsaturation بھی کہتے ہیں اس لیے میں بریکٹ میں لکھنے لگا ہوں test for unsaturation test for unsaturation یہ unsaturation کے لیے test کے طور پر بھی ہم اس کو use کرتے ہیں کیونکہ unsaturated یعنی الکین اور الکائن bromine کے ساتھ react کرتے ہیں اور bromine ایک liquid ہے reddish brown liquid ہے اس کا جو color ہے وہ disappear ہو جاتا ہے bromine جو ہے جیسے ہی بچو الکین کے ساتھ react کرے گا اس کا جو reddish brown color ہے وہ disappear ہو جائے گا اس لیے test for unsaturation جبکہ الکین یہ reaction نہیں دیتے کیونکہ الکین کی halogenation کے لیے آپ کو ccl4 use نہیں کرنا پڑتا بلکہ بچو اس کی halogenation sunlight میں ہوتی ہے تو اس لیے اگر میں آپ سے کہوں اس کی definition کہ ہے تو ایک تو definition اس کی آپ نوٹ کر سکتے ہیں definition ہے جی addition of addition of halogen in the molecule addition of halogen in the molecule is called halogenation اگر کسی مالیکیول میں halogen ایڈ کر دیں اس پروسس کا نام halogenation ہے ہم نے الکین کی halogenation کرنی ہے اس کا مطلب halogen میں halogen ایڈ کریں گے یاد رکھیں بٹا الکین اور الکین کے halogenation ccl4 ایک inner solvent ccl4 میں ہوتی ہے الکین کے halogenation sunlight میں ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں halogenation in the presence of inert solvent in the presence of inert solvent ccl4 carbon tetra chloride in the presence of inert solvent ccl4 carbon tetra chloride یہ salven use ہوتا ہے تو یہ تو کچھ لائنیں آپ یاد کر لیں بچوں ایک اور لائن بھی یاد کریں جیسے میں ہر ایک کے لئے لائن بولتا ہوں جیسے ہیڈنگ کرائی تیسری ہیڈنگ کرائی تیسری ہیڈنگ اس کے اوپر یاد رکھنا ہے ہمارے پاس ہے ایڈیشن آف وارٹر in الکین پروڈیوز یا الکین کا ریکشن وارٹر سے الکول بنتے ہیں ہیڈیشن آف الکین جو پروڈیوز کرتے ہیں وہ ویسینل ڈائلائیڈ پروڈیوز کرتے ہیں ہیلو جینیشن آف الکین پروڈیوز ویسینل ڈائلائیڈ ویسینل ڈائلائیڈ کیا ہوتے ہیں ایسے الکول جس میں دو ہیلو جن ہوں ایڈجیسن پوزیشن پہ ہوں بچوں اس کو میں یہاں سے رب کرنے لگوں اور اس کا ریکشن یہاں پہ لکھ دکھانے جا رہوں تو ہمارے پاس اس میں نیکسٹ ریکشن اس کا لکھنے لگیں اب دیکھیں آپ کے پاس ویسینل ڈائلائیڈ فارم ہوں گے اب آپ چاہیں تو سیم پہ بھی ریکشن پہ پر پر کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک پہلے پر پر کر دوں کہ میرے پاس ہے یہ سی ایچ تری سی ایچ ڈبل وانڈ سی ایچ اب بچو میں آپ سے کہوں اس کا ریکشن آپ کلورین سے کر دیں ہیلوجینیشن میں کلورین یا برومین یوز کرتے ہیں فلورین یوز نہیں کرتے کیونکہ ریکشن بہت زیادہ فاسٹ ہے ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور آئیوڈین یوز نہیں کرتے بچو کیونکہ ریکشن سلو اور ریورسیبال ہے یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں تو اس لئے جب بھی ہیلوجینیشن کرنی ہے یا تو کلورین یوز کرنا یا برومین یوز کرنا کلورین یوز کریں گے سالون یوز کریں ایک ہیلوجین اس کاربن پہ آئے گا دوسرا اس پہ آئے گا آپ کے پاس یہ ایک ڈائی ہیلائٹ بن جائے گا جس میں دو ہیلوجین ایڈجسنٹ پوزیشن پہ آئیں گے وہ الکائل جس میں دو ہیلوجین موجود ہوں اور ایڈجسنٹ پوزیشن پہ ہوں اسے ہم پڑھتے ہیں ویسنر ڈائی لیکن اگر ایک ہی کاربن کے اوپر دو ہیلوجین ہوں تو اسے پڑھتے ہیں جیمن ڈائی لائی وہ آگے انشاءاللہ آئے گا بچوں ابھی ہم ویسنر ڈائی لائی کی بات کرتے ہیں تو میں نے کیا کہا تھا ہیلوجین آف الکین پروڈیوس ویسنر ڈائی لائی یہ یاد رکھنا ہے اس کا ایو پیک نیم ہے ون ٹو ڈائی کلورو پروپین اب ہم ایک جنرل ریکشن بچوں اس کا پریکٹس کرتے ہیں جیسے ہماری بک نے کرایا ہوئے کہ وہ ریکشن برومین سے کر دیں اس کا کیونکہ میکنزم بھی ہم نے تیار کرنا ہے برومین آپ کو پتا ہے ریڈش برون کلر کا لیکوڈ ہے اور جب ہم برومین کو یوز کریں گے اس ٹیسٹ کے اندر تو یہ ایک ایڈنٹیفکیشن ٹیسٹ بھی کہلائے گا کیونکہ برومین کا کلر ڈسپیر ہو جائے گا اس کا جو ریڈش برون کلر ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو ایک برومین اس پہ ایڈ ہوگا دوسرا اس پہ ایڈ ہوگا اس کی پروڈکٹ آ جائے گی سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایچ ٹو اب ادھر آ جائے گا بی آر اور یہ آپ کے پاس ایک ویسینل ڈائی ہیلائیڈ فارم ہو چکا ہے یہ ڈائی برومو وان ٹو ڈائی برومو ایتھین ہے اب اس کا میکنزم لکھتے ہیں اس کا ہم میکنزم لکھنے جا رہے ہیں تو اس کا میکنزم کیا ہوگا دو سٹیپ میکنزم ہے سٹیپ نمبر ون ہم ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے الگ سٹیپ بنائیں سٹیپ نمبر ون یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو ہے یہ جیسے ہی برومین کے ساتھ ریاک کرے گا دیکھو یہ پولر بن گیا کیسے پولر بن گیا کیونکہ کے لئے اپنے آپ کو پولر بنائے گا اور یہ اس کا پازیٹیو پارٹ الیکٹرو فیلک ریاکشن پارے ہیں اس کا پازیٹیو پارٹ پہلے ان پائی الیکٹران پر اٹیک کرے گا حالان کہ وہ اٹیک کر رہے ان پائی الیکٹران پر ایرو کی ڈیریکشن الیکٹران رچ سے الیکٹران ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لئے اب دیکھو بچوں یہ کچھ دیر کے لئے میں ایسے بنانے لگوں لکھنا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں چینج کرنا ہے اب یہ آپ کے بات ہے اب ادھر بی آر بن جائے گا یہاں پہ کاربو کٹائن بن گیا تھوڑی دیر کے لئے اس کاربن پہ نیگٹیو آیا اس پہ پازیٹیو آیا نیگٹیو کے ساتھ یہ جڑ گیا پازیٹیو ایسی رہ گیا لیکن اس کے پاس یہاں پہ لون پیئر ہیں اس سے پہلے ہیٹروجن میں کاربو کٹائن بن گیا تھا لیکن ادھر کاربو کٹائن نہیں بنتا کیونکہ اس کے پاس لون پیئر ہیں یہ لون پیئر اس کو ڈونیٹ کر کے کاربن کو ساتھ کواڈینیٹ کورنٹ بانڈ بنا لے گا تو اس لیے یہاں جو انٹرمیڈیٹ بنے گا وہ کاربو کٹائن نہیں بنانا بٹا آپ نے یہاں پہ بلکہ ہیلوجونیوم آئین اس کا بنے گا یعنی برومین ہوگا تو برومونیوم آئین تو دیکھو میں اس کو رب کرنے لگوں یہاں پہ اپنے لون پیئر کو یہ یوز کر کے بانڈ بناتا ہے تو ہمارے پاس اس کی پروڈکٹ جو بنے گی وہ یہ ہوگی سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایچ ٹو اور بی آر جو ہے وہ ویسے تو ایک بانڈ بناتا ہے لیکن ایک لون پیر جیسے اس نے بانڈ بنا دیا اس برومین پہ پازیٹیو چارج آ جائے گا اس آئین کو ایک نام دیا جاتا ہے بچو برومونیم آئین برومونیم آئین اور ساتھ بی آر نیگٹیو الگ ہو جائے گا ساتھ بی آر نیگٹیو الگ ہو جائے گا سٹیپ نمبر ٹو کیا ہوگا اب اسی سٹیپ کو میں بچو یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں یہ آپ کے پاس ٹاپک کیونکہ الکوہل والا ہم نے ہیڈریشن والا کر لی ہے تو اس کو میں نے رب کر دی ہے اب یہاں پہ بچو ہم نے اس کی ورڈنگ ہیلوجینیشن کی ورڈنگ ہے اس کا ایک ریاکشن ہے پھر سپیسوک ریاکشن ہے اب اس سپیسوک ریاکشن کا میکنزم آپ کے کورس میں شامل ہے سٹیپ نمبر ٹو کیا ہوگا سٹیپ نمبر ٹو یہ ہوگا کہ جو فرس ٹیپ کی پروڈکٹ ہے وہ بچو آپ کے پاس اب ریاکٹ بن جائے اس کو دوبارہ لکھیں گے یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے اس کو میں دوبارہ لکھ رہا ہوں لکھا ہوا جی سی ایچ ٹو سنگل بانڈ سی ایچ ٹو اور اس جگہ پہ بی آر ہے یہاں پہ بھی پوزیٹیو ہے پلس بی آر نیگیٹیو اب ہمارے پاس یہ ہوگا کہ بچوں یہ جو ہیلوجن ہے کیونکہ آپ کو بتائیں ہیلوجن مور الیکٹرون نیگیٹیو ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو کاربن لیکن بچوں یہاں پہ کیونکہ جس چیز پہ پوزیٹیو چارج آئے اس نے ٹیمپریری طور پہ یہ انسٹیبل ہو گیا تھا کیونکہ اس نے کوارڈینیٹ بانڈ بنا لیا اپنے الیکٹرون یوز کر لیا بانڈنگ میں اپنے الیکٹرون ڈیفیشنٹ بیئیو کھا رہا ہے تھوڑی دیر میں یہ اپنا الیکٹرون واپس لے گا یہ بانڈ ٹوٹے گا جب یہ بانڈ ٹوٹے گا اس کاربن پہ پوزیٹیو آئے گا جیسے اس کاربن پہ پوزیٹیو چارج ٹھیک ہے ایک ابا وینڈ ایک بلو لگا دے تب بی ٹھیک ہے لیکن یہ ٹرانس فارم نہیں ہے ٹھیک ہے ٹرانس کی کنڈیشن کیونکہ میں نے پڑھائی ہے اگر آپ کو کہیں کنفیان ہے تو پہلے بچوں جیومیٹریکل اسو میرزم میں ٹرانس کی دو کنڈیشن دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو ٹرانس نام نہیں لکھ سکتے یہ ویسین ڈائلائیڈ ہے تو بچوں یہ ہمارے پاس ہے اب کنورین مختلف آ سکتی ہیں جیسے کنورین آپ کو پھر دے رہا ہوں کہ آپ اس کنورین کو پریکٹس کریں اس میں میکنزم نہیں لکھنا صرف آپ کنورین ٹو تھری ڈائی برومو بیوٹین یہ آپ نے بنا دینا تو یہ اس کو بچوں سیم ایسے ہی ہے جیسے میں نے پروپین یوز کیا آپ یہاں ٹو بیوٹین یوز کر لیں اس کا برومین لکھیں سی 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 لفور اوپر فکس ہے اور آپ دیکھیں گے ڈبل بانڈ والے کاربن پہ ہیلوجن لگا دیں گے تو امید ہے بچوں آج کا لیکچر آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا سکرین شاٹ لینے بیٹا تینک یو ویری مچ